بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے ویور کیسے ہو ٹھیک ہو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھروں میں خوش و خورم زندگی عطا فرمائے جو کوئی مسئیبت پرشانی دکھ بیماری اللہ تعالیٰ اس کو عدو فرمائے اور آپ سب کو اپنے عفض و معن میں رکھے آمین سمم آمین تو پیارے ویور میں بھی آپ کی دعا سے ٹھیک ہوں اور آپ سے بات کر رہی ہوں مجھے بہت خوشی مل رہی ہے آپ سے بات کر کے تو آپ نے میری پریزی سبزیاں کو بہت سند کیا ہے آپ کا بہت بہت تہہ دل سے شکر اگزار ہوں جو نئے دیکھنے والے ہیں وہ بھی سرکرائب کر رہے ہیں اور جو میرے پرانے ویور ہیں وہ مجھے لائک کر رہے ہیں شیک کر رہے ہیں سرکرائب کر رہے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ آپ میرے ساتھ بہت تعاون کر رہے ہیں تو آپ کی پرزور فرمایش کے ساتھ میں آج سبزیاں لے کر آئی ہوں مزہدار چٹ پٹی آپ کو سمجھا رہی ہے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں پہلے میں نے آپ کو پریزی اپنی طرف سے بنا کے دی تھی اب آپ کی طرف سے چٹ پٹی مزہدار سبزیاں میں لے کر آئی ہوں آپ کی بہت زیادہ فرمایشیں آ رہی تھی کیونکہ جب میرے ویور مجھے ایک فرمایش کرتی ہے تو میں اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہوں میں کہتی ہوں نہیں نہیں آج ہی میں نے یہ ریسپی ڈالنی ہے کال پہ میں نے نہیں چھوڑنی تو آپ سے بھی میں اعتماس کرتی ہوں کہ آج بھی آپ بھی آج کا کام کال پہ مات چھوڑا کریں کال کا کوئی برسہ نہیں ہے اللہ دالہ ہم صاحب کو اپنے مقصد میں کامیاب و کامران کریں تو آپ میری یہ پوری جو ہے نا ریسپی میری اینڈ تک دیکھئے گا آپ کو بہت مزہ آنے والا ہے اگر آپ کو مزہ نہیں آیا تو پیسے واپس جو آپ نے دے یہ ہی نہیں ہے تو سچ میں کہہ رہی ہوں آپ کو مزہ نہ آیا تو میں ذمہ دار ہوں انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا آپ کو آج بہت چٹ پٹی سبزیاں کھانے کو ملیں گی تو آپ نے ضرور فرائی کرنی ہے میرے ساتھ کمان کرنا ہے شیئر کرنا ہے لائک کرنا ہے اور ان کو پورا فالو کرنا ہے تو چلیں آئیں پھر میں جلدی جلدی آپ کو بتاتی ہوں کہ آج کون کون سی سبزیاں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میرے پیارے خوبصورت ٹوماتر ہیں اور یہ میرا ایک لیمن ہے جو کہ میں بڑا خوبصورت لے کر آئی ہوں اور یہ میری ہری مرچی ہے ماشاءاللہ یہ آپ دیکھ سکتی ہیں اور یہ میری مولی ہے ماشاءاللہ وہ پیچھے سے اتنی خوبصورت لگ رہی ہے تو یہ ساتھ پڑی میری گاجریں ہیں اور یہ ساتھ پڑا میرا شلجم ہے ایک شلجم ڈالنا ہے اور یہ دو گاجریں ڈالنے ہیں اور یہ سب سے پیاری سردار آپ کے لئے لے کر رہی ہوں یہ میری طرف سے آپ کو تحفہ ہے یہ لیجئے تحفہ لیجئے قبول کریے گا یہ بھول گو بھی ساتھ میں ساری سبزیاں لے کر رہی ہوں اور آپ کو بتاؤں گی ان کا طریقہ اور یہ کھڑی کھڑی بھی بنیں گی مزدار بھی بنیں گی اور بہت خوبصورت لگیں گی جب یہ پڑی ہوئی پلیٹ میں ڈی شوٹ کروں گی ٹھیک ہے نا تو یہ میرا ہرا دنیا ہے دیکھیں نا ماشاءاللہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ دیکھیں زونکار کتکار ہی ہوں اور یہ میرے مطر ہیں جو کہ میں ابھی ابھی تازے تازے بزار سے لے کر رہی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ان کی کلر کتنے پیارے ہیں اور یہ میرے چند مسالیں ہیں جن میں میں نے دو مسالیں زیادہ کر دیا ہیں تو یہ میری کوٹیوی پی سی میرچ ہے ایک چمچ آدھی چمچ سل دیا ہے آدھی چمچ نمک ہے اور یہ آدھی چمچ سے تھوڑی سی کام کالی میرچ ہے اور آدھی چمچ سے تھوڑی سی کام یہ گرم سالہ ہے اور یہ سفید زیرہ ہے آدھی چمچ کے ساتھ ساتھ زیرہ ہے اور یہ میرا سابتہ دنیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور یہ میری نا ایک پنچ یہ یہ ایک پنچ میری یہ ہے کلونجی کیونکہ کلونجی کا ایک تو فلیور بڑا پیار آنے والا ہے اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پسانت تھی اور انہوں نے فرمایا تھا کہ موت کے علاوہ ہر بیماری کا اس میں علاج ہے تو آپ سے میں الطماز کرتی ہوں کہ ہر کھانے میں یہ اتنی ساری ڈال لیا کریں یہ جو اتنی ادھر پڑی ہے یہ اتنی ساری اور یہ اللہ حسین اور درکہ پیستہ ٹھیک ہے اور یہ میری بوتل میں پانی ہے جو کہ میں نے تڑکے میں ڈالنا ہے تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں ساری سبزیاں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں موتر کیتہ خوبصورت لگ رہے ہیں یہ سبزیاں بھی تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سب سے پہلے میں نے کیا کرنا ہے میری ساتھ رہیے گا بسم اللہ رکھوان رحیم اب یہ میں نے پیاس چوب کر لیا چھوٹا چھوٹا کٹ کے کٹ لیا ہے اور یہ میرے آلو ہیں جو کہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ اس سائز کے ہم نے کٹنے ہیں بہت بڑے اور نہ بہت چھوٹے بس ایک سائز کے کٹنے ہیں اور یہ ہم نے گوبی کے پتے جو ہوتے ہیں اوپر لگے گوبی کے پتے ہیں دو تین ڈھنٹھل اوپر سے سکین اتار کے نا تو اس کو کٹ کے رکھو نہ تو یہ جوسی بنے گی تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے کڑھائی بنگی ڈال لیا ہے تو یہ جرسا گی گرم ہوتا تو میں آپ کو بتاتی ہوں آگے کیا پھول بسم اللہ رحمان بھول آپ نے کٹ نیا اور پیچھے سے نہیں کٹ اس طرح آپ نے یہ بھول کٹ نے بھول کٹ کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی اس کے آگے میں کیا کرنا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب ہمارا تیل گرم ہو رہا ہے تو اب سردی کے موسم انا اس لئے تو آپ سے پہلے میں نے گو ڈالی گو فرائی کر پہ میں آپ بتاتی ہوں اس کے آگے میں کیا کر بسم اللہ رحمن رحیم اب یہ گو بھول کلر بہت اچھے سے ہو گیا تھوڑی سی میں اوپر حلو بھی ڈالی تھی تو اب یہ اچھے س ہو گیا اب یہ ایک منٹ کے بعد میں اس کو نکال تو پھر آپ کو بتاتی ہوں میں آگے کیا کر نا اب یہ میری چار سبزیاں ان کو بھی میں نے فرائی کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں ان چاروں کو فرائی کر تو آپ کو بتاتی ہوں میں آگے کیا کر نا ماشاءاللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ میری سبزیاں کتے خوبصورت لگ رہی ہیں تو آپ ان کو نہ جلانا ہے نہ ان کا وہ کرنا ہے ہم نے صرف ان کو ذرا سا نرم کرنا اور ان کا کلر چینج ہونا ہے تو اب میں یہ آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں کہ اس کے بعد میں نے کیا کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اب میں آپ دکھاتی ہوں اسے آگے میں نے کیا کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہمارے پیاس کا اچھے سے کلر چینج ہو گیا اب ہم نے لسن اور ادرق ڈال دیا ہے لسن اور ادرق بن جاتا ہے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں اس تڑکے کو ہم نے زیادہ کالا نہیں کرنا کیونکہ یہ سبزیوں کا تڑکا ہے تو اگر دوسرا تڑکا ہوئے تو اس کو صحیح سے کرتے ہیں اب ہی میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے آگے میں کیا کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ مارا تڑکا بڑے اچھے سے ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ مٹر اور اس کے اندر جانے ہے کیونکہ مٹر کو ہم نے فرائی نہیں کیا تھا پہلے ہم نے تھوڑا سا پکانا ہے تا کہ یہ نرم ہو جائیں تو پھر ہم نے اس میں دوسری سبگیاں ڈالنے ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ ایک منٹ سوٹے ہو گیا تو اب ہم نے اس کے اندر مسالہ جائے ڈالنے جو میں نے آپ کو دکھائے تھے میرے ساتھے سے مسالے اس میں جا رہے ہیں اس میں ہم تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تا کہ یہ مسالے بھی اس کے ساتھ سے اتر جائیں تو اب ہم نے کیا کرنا ہے ان مسالوں کو ہم نے بھون لینا ہے اور یہ تھوڑا یہ دیکھیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ اب ہم نے کیا کرنا ہے ایک منٹ کے لئے ہم نے اس کے اوپر دھکنا رکھنا ہے کیونکہ یہ جو ہمارے مٹر ہے یہ اچھے سوٹ ہو جائیں گے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی آگے میں کیا کر بسم اللہ رحمن رحیم اب میں دیکھتی ہوں ماشاء اللہ یہ دیکھیں ہمارا کلر کتنا خوبصورت آگیا اب یہ ہمارے مٹر سوٹے ہو گئے ہیں گھل گئے ہیں تو اب ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے یہ سبزیاں اس کے اندر ڈالنی ہیں بسم اللہ رحمن رحیم یہ سبزیاں اس کے اندر چلی گئی ہیں تو اب اس کو میں تھوڑا سا بھون کے تو آپ کو بتاتی ہوں چولا میں نے ہستہ کیا ہوا چولا میں زیادہ کرتی ہوں اور میں ان کو بھون تھی بسم اللہ رحمان رحم یہ اب میں نے چولا جو ہے یہ میں نے تیز کر دیا ہے اب دو منٹ کے لیے میں نے بھون تو اب یہ دو منٹ میں ان کو بھون کے تو پھر آپ کو بتاتی ہوں کہ آگے میں نے کیا کرنا ہے بسم رحمان رحیم اب دو منٹ ہو گئے ہیں ماشاء اللہ یہ دیکھیں جی یہ کسی نے خوبصورتی دیکھنی ہے تو وہ یہ دیکھیں اور خوش بھویں لینے تو وہ گو بھی یہاں ہی لے بسم اللہ رحمان رحیم اب ہم نے یہ جو گو بھی ہم نے فرائی کار کے رکھی تھی اب یہ گو بھی اس کے اندر جانے لگی بسم اللہ رحمان 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 اب ہم نے اس گو بھی کو تھوڑا سا بون لینا ہے تو پھر ہم اس گو بھی کو دم لگاتے ہیں تو اس کے بعد میں دو منٹ کے بعد آپ سے ملتی ہوں بسم اللہ رحمان رحم اب دو منٹ ہو گیا تو ماشاء اللہ یہ دیکھیں جی ماشاء میری گو بھی مٹر آلو گاجر شلجم مولی اور یہ اب اس کے پتے ہیں گو بھی کے تو یہ دیکھیں کتنے خودصورت لگ رہے ہیں ماشاء اللہ اب جیسے یہ پتے دو منٹ کے لیے سوٹے ہوتے ہیں تو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے آگے میں نے کیا کرنا ہے بسم اللہ رحم رحم رحیم آپ جی دو منٹ ہو گئے ہیں اب بسم اللہ رحم 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 یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں ماشاء اللہ ماشاء میری جوسی جوسی سبزیاں بن گئی ہے ماشاء اللہ اب میں نے کو چھ مکس کر لیا ہے اب میں تھوڑا سا ہرا دنیا چھنکنے لگی بسم اللہ رحم 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 اب یہ تھوڑا سا ہرا دنیا میں چھنکنا ہے تو اب یہ ہرا دنیا بھی اس کے اندر چلا گیا ہے اب ہم نے چولہ کرنا ہے بند اور ہم نے چھوڑ کرنی بسم اللہ رحم 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 اب ہم نے چولے سے اتار لیا چولہ بند کر دیا تھا اس کو نیچے اتار لیا یہ دیکھیں ماشاء اللہ یہ میں چھوڑ کرنے لگی ہوں بسم اللہ رحم 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 آپ نے میری سبزیاں دیکھ نیا بسم اللہ رحم 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 یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ ماشاء ماشاء یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ اب میں ان کو شیٹنگ کر کے آپ کو بتاتے بسم اللہ رحم 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 اب ماشاء ماشاء یہ دیکھیں میری سبزیاں کچھ خوبصورت لگ رہی ہیں آپ کو یہ خوبصورتی بہت اچھی لگتی اور مجھے بھی اب میں نے تھوڑا سا ہرہ دنیا اس کے اوپر چنکنا ہے ماشاء اللہ ماشاء یہ آپ کو دکھاؤں گی ان کی زیادہ جو ہے اپنی شکل سبزیوں کی وہ میں آپ دکھاتی ہوں اب میں آپ کو ایک چیز دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ماشاء اللہ میری ہر ایک چیز گل گیا یہ دیکھیں ماشاء اللہ یہ میرے گو بھی کے پھول ماشاء اللہ یہ دیکھیں ماشاء اللہ یہ دیکھیں کیسے گلے ہیں ماشاء اللہ یہ میری آلو کیسے گلے ہیں ماشاء اللہ یہ گرم بہت ہے ماشاء اللہ یہ دیکھیں جی سارے میری یہ گاجر دیکھیں ماشاء اللہ یہ دیکھیں یہ ساری خود خود ٹوٹ رہے ہیں اب آپ نے کیا ہے آپ کی دعاوں سے میں نے کہا مناب ہونا یہ بہت مزدار اس کی خوشبو ہے ایسی آرہی تھی جیسے پتہ نہیں دیکھ پاک رہی ہے اب میں آپ کو چک کے دکھاتی ہوں مجھے اسی کھانے بنا ہے لیکن آپ کی محبت میں میں چکھنے لگی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو کھانے نصیب کرے بسم اللہ الرحمن سچ میں یہ بہت مزے کی سبزیاں بنی ہیں آپ نے میرے سٹائل سے بنا کے کھانے اللہ آپ کو صحیحت برکتہ علی زندگی دے اور اپنے گھروں میں شاہد بہت رکھیں آپ مجھے اجازت دیں مجھے اتمن کریں سرکرائب کریں لائک کریں جو میرے نیر دیکھنے والے ویور ہیں وہ مجھے ضرور کمیاب کریں گے انہوں نے میرے آج کے کھانے کھائے ہوں گے نہ تو ان کو بہت مزدان ہونے آپ مجھے اجازت دیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں بچوں کا بھی اور نمات پڑھیں قرآن پاک پڑھیں اللہ کو خوب خوب یاد کریں یہ دیکھیں اس کا ذرا سٹیکچر دیکھیں ذرا کیس کی خوبصورتی دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ میرے مطر بھی ماشاءاللہ بہت اچھے سے گاز گیا یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو کھانے نصیب کرے آمین اسلام علیکم